بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل حسینہ بیوٹی ٹیپس ایم رکٹر مانور اور میرے چینل پر آپ کو بہت کچھ ملے گا لائک بیوٹی ٹیپس، ہیل ٹیپس اور بہت سارے وزائق میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو یوٹیوب پر آنا ہوگا یوٹیوب پر سرچ کرنا ہوگا حسینہ بیوٹی ٹیپس اس طرح سے میرا چینل اوپن ہوگا اور سائیڈ میں سبسکرائب کا بٹن دیا گیا ہے وہاں آپ کو کلک کرنا ہوگا جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو یہاں ایک فولڈر اوپن ہو جائے گا اور اس پر آپ کو اوکے کرنا ہوگا اوکے پر کلک کریں گے تو یہاں بیل ایکنز پناوائے گا اور بیل ایکنز پر کلک کریں گے تو ایک اور فولڈر اوپن ہو جائے گا اور اس پر آپ کو اور لکھ کر سیف کرنا ہوگا اس طرح سے میری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو شروع میں ہی مل جائے گا اور میری ہر نیو ویڈیو آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے ناظرین آج میں آپ کے لئے بہت ہی اچھے سی ٹوپک کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں ویسلین ٹوٹ پیسٹ اور لیمو کے رس کا ایک ایسا پیسٹ جو آپ کی زندگی میں بہت بہارے لے آئے گا آپ کی زندگی کو آسان کر دے گا تو ناظرین آپ ویسلین کے فائدے اگر پڑھ لیں گے تو آپ کو بہت آسانی ہوگی ناظرین اگر جو لوگ خواہش رکھتے ہیں کہ سارا دن آپ کے جسم سے خوشبو آتی رہے تو کیا یہ اچھا ہو کہ دن کے آگاز میں ہم جو پرفیوم لگانے سے پہلے ویسلین پیٹرولیم جلی کا استعمال کریں اپنی کلائے پر خوشبو لگانے سے قبل اس پر تھوڑی سی پیٹرولیم جلی لگا لیں اور پھر خوشبو چھڑکیں اس کی وجہ سے سارا دن اس پرفیوم کی خوشبو آتی رہے گی اور پیٹرولیم جلی کے دیگر فوائد بھی ہیں تو ناظرین میں آپ کو بتاتی چاہوں کہ پیٹرولیم جلی کے جو فوائد ہیں اگر آپ سن لیں گے تو حیران رہ جائیں گے شیف کرنے سے پہلے آپ جلد پر تھوڑی سی ویسلین لگائیں آپ کی جلد پر بلیڈ بہت آسانی سے پھرے گا اگر آپ کی آنکھوں چہروں پر گہرا میکپ ہو تو ویسلین کی وجہ سے آسانی سے اتارا جا سکتا ہے یہ ٹوٹکا گلز کے لیے ہے اور شیف کرنے سے قبل اگر ہم لگا لیتے ہیں تو ہماری شیف بھی بہت آسانی سے بنتی ہے اور سردیوں میں خاص کا جو چہرے پر خشکی ہو جاتی ہے اس سے ہمارے جو مرد حضرات ہیں ان کے فیس پر دانے بھی نہیں نکلتے اور ویسلین لگانے سے آپ کی سکین بہت زیادہ اور سیو ہو جاتی ہے ایک طریقے سے جو ہے وہ آپ کی سکین کے لیے بہت ہی اچھی ہے تو آپ اس کو شیف کرنے سے پہلے لگائیں آپ کا فیس بہت زیادہ اولی ہو جائے گا اور بہت ہی آپ کو مزہ آئے گا شیف کروانے میں بھی اور ناظرین بہت سے دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نئے جوتے لے کر آتے ہیں تو جوتوں کے پیچھے سے ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جوتا لگتا ہے اور پھر وہ نشان ہمارے جوتے پر پڑ جاتے ہیں اگر جوتا تنگ ہو اور پہن کر چھالا بننے کا خطرہ ہو تو اسے پہننے سے قبل آپ تھوڑی سی ویسلین پاؤں پر لگانے سے چھالے نہیں بنیں گے اور آپ کو نئے جوتے پہننے میں آسانی ہوگی اور ناظرین اس کے علاوہ ناخنوں سے تیل ناخنوں ملدب نیل سے جو ہیں نیل پالش اتارنے کے لیے ویسلین ٹوت پیسٹ اور لیمو کے رس کو مکس کریں اور اس سے آپ اس کو جو ہے آپ نیل پر لگائیں یا آپ کو نیل ریموور کا کام دے گا اور ناخن پالش جو ہے وہ آپ کی صاف ہو جائے گی اور آپ جو ہے نیل ریموور ہوتے ہیں اس میں جو ہیں کیمنکلز ہوگیارا بھی ہوتے ہیں لیکن یہ بہت اچھی اچھا ٹریٹمنٹ ہے نیل پالش اتار لے کے لیے تو آپ ان چیزوں کو اپنے گھر میں رکھیں اور ناظرین محسلیں تو ہر گھر کی ضرورت ہے ٹوت پیسٹ بھی ہم استعمال کرتے ہیں نیل ریموور ایک آپ کو منگوانا پڑے گا اگر آپ کی گھر میں نہیں ہے اور انشاءاللہ وطاللہ جو ہیں ویسلین کے ساتھ بہت زیادہ بہت زیادہ اور بھی ٹوٹکے ہیں وہ میں نیکس ویڈیو میں بتاؤں گی ویسلین جو ہے وہ بہت ہی فائدہ مند ہے آپ کی سکین کے لیے اگر آپ فیس پر بھی لگاتے ہیں جو لڑکیاں ہیں وہ فیس پر بھی لگائیں ان کا فیس جو ہے وہ جھریوں سے پاک ہو جائے گا اور جو سردیوں میں جو آپ کی فیس پر ونکل سٹیپ کی بن جاتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گی تو امید کرتی ہوں کہ آج آپ کو یہ انفرمیٹیو پسند آئے ہوگی جانے سے پہلے صرف اتنے ہی ہوں گی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اگر میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں تو دوسروں تک ضرور شیئر کر دیں Thank you Allah حافظ ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں اور وہ بھی آپ کی پسند کی ویڈیو کے ساتھ